اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایک اچھی ایت گزری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھیں جی بچوں آج ہم نے یہ درخواستیں کرنی ہیں میرے خیال میں ایک درخواست میں نے آپ کو اس کا پیٹرن سمجھایا تھا اور ایک درخواست کروا دیئے اب یہ دوسری درخواست فیس معافی کے لیے میں آج کرواؤں گی آپ کو تو آپ اپنی نورٹس کھولیں اس کے لیے نورٹس کا پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے یہ دیکھیں پیج نمبر ہے ٹوئنٹی ٹو اس میں یہ دیکھیں ہیڈ ماسٹر کے نام فیس معافی کی درخواست اور یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست لکھیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہیڈ ماسٹر کے نام ہے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کوسچن میں یعنی جو آپ کو پیپر میں کوسچن پر آتا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ہیڈ ماسٹر کے نام ہے جا کے پرنسپل کے نام کیونکہ جس کے نام ہوگی آپ نے اسی کا ذکر کرنا ہے یہاں پہ جب آپ نیچے لکھو گے یہاں پہ بخدمت جناب تو پھر اگر یہاں پہ پرنسپل ہو تو آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب پرنسپل ٹھیک ہے تو یہ کوسچن کے مطابق بتایا ہوا ہے یہ آپ نے اسی طرح پیپر میں مارکر سے لکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورمنٹ ہائی سکول لہور اور لہور کے بعد ایکسپلینیشن سائن نہیں لگتا یہ نوٹس میں غلطی سے لگا ہوا ہے اس کو ریموو کر دیں یہ نہیں لگے گا سائن بلکہ یہاں پہ صرف فل سٹاپ آتا ہے اردو کا اور وہ کیسا ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے انگلیش میں تو فل سٹاپ ایک ڈاٹ کی فارم میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد ہے جناب آلی اس کے بعد ایکسپلینیشن سائن آئے گا جناب آلی کے بعد اب نیکس دیکھیں اس کی میں ریڈنگ کرتی ہوں اگر اس میں کیوں گلتی ہوئی تو وہ بھی کریکشن ہو جائے گی گزارش ہے کہ میں ایک نہایت غریب بھرانے سے تعلق رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے وقت کو مذکر ذاہی کر رہے ہیں یا مولمس کر رہے ہیں میرے والد کی آمدنی نہائیت کلیل ہے حتیٰ کہ کلیل کا مطلبت ہے کام ہے حتیٰ کہ دو وقت کا کھانا بھی مشکل سے چلتا ہے تو یہاں پر محاورتن دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے چلتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ بھی صحیح ہے لیکن وہ محاورتن بڑھ جاتا ہے ان حالات میں میرے گھر والے میرے تعلیمی اخراجات وقت اور اب آپ کی دیکھیں آپ کے نوٹس میں بھی یہی پرابلم ہوگی وقت اور حالات ٹھیک ہے وقت اور حالات کا تقاضہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں تعلیم ترک کر دوں ترک کرنے کا مطلب کہ چھوڑ دوں لیکن مجھے تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کا ازہد شوق ہے میرا حصول تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہی آپ سے مدد کی دخواست پر مجبور کر رہا ہے یہ لفظ بھی املاع کے لئے حاصل غلط لکھا ہوا ہے تو یہ اس طرح آئے گا اس کو کٹیں یہیں پہ میں ایک جگہ پہ اس کو لکھ کر بتا دیتی ہوں کہ یہ درست والا کیسے ہوگا مجبور ٹھیک ہے بچو کر دی جائے نہیں سہی ہے معاف فرمائیں یعنی آپ کا انداز آجزانہ ہونا چاہیے جی فیس معاف فرمائیں تاکہ میں اپنے غریب والدین پر بوجھ بنے بغیر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے اور میری عرضی پر غور فرمائیں گے اب یہاں پر آپ میری عرضی بھی لکھ سکتے ہیں اور درخواست پر غور فرمائیں گے این نوازی شوگی تو یہاں پر بھی این نوازی شوگی کے بعد ایکسپلینشن سائن نہیں آئے گا یہ میرے خیر میں کمپیوٹر کی مسٹیک ہے کہ اس نے بار بار یہ ایکسپلینشن سائن لگا دیا ہے ہر جگہ پہ یہ سائن نہیں آئے گا یہ میں نے کٹ دیا ہے اس کے بعد ہے الارز الارز ہوتا ہے یا درخواست گزار ایک لکھا جاتا ہے یا درخواست گزار لکھیں گے یا الارز تو اس کے بعد آپ نے اپنا نام اور جماعت لکھنی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ جماعت بھی لکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ نے صرف علی بیجنگ لکھا تو بھی دلوست ہے جی بچو یہ آپ نے درخواست کے لئے تو یہ ضروری ہے کہ آپ ایک کوپی پر اس کو مکمل لکھیں تاکہ یہ ایک دفعہ آپ کی ہاتھ سے نہیں گزرے بلکہ دو تین دفعہ لکھیں کسی رف کوپی پر اور اس کو زبانی یاد کر کے بھی لکھیں تاکہ اور یہ جو مسٹیکس نکلی ہیں جو املاع کی ہیں اور ویسے ہیں تو ان کو درست کر لیں اور اچھی طرح ان کو یاد کر لیں ٹھیک ہے بچو یہ دفعہ آپ نے لکھنی ہے یاد بھی کرنی ہے اس کے بعد ہم کریں گے اس کے بعد ہم کریں گے ضرب الامثال تو ضرب الامثال میں سے ایک پیچ تو یہ میں نے کروا دیا تھا آپ کو پچھلی دفعہ پچھلے لیکچر میں آپ نے اگر اٹینڈ کیا ہے بلکہ لازمی کرنا ہے تو اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کے بعد یہ دیکھیں نیکسٹ ہے اگلا پیچ تو اس پیچ نمبر تھرٹی سکس اس میں دیکھیں یہاں سے میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں کیونکہ ریڈنگ میں اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی املاع کی یا ویسے اتفاق میں برکت ہے باد کھٹائی میں پڑ گئی باسی کڑی میں اُبال آیا بوری گھوڑی لال لگام بکشو بی بلی چوہا لندورا ہی بھلا بلی کو چیچڑوں کے خواب ہٹ پڑے وہ سونا جس سے پھوٹے کان بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ پتہ کھڑکا بندہ سرکا پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی یعنی یہ پانچوں انگلیوں پہ دو محاورے ہیں دو ضرب المثل ہیں تخم تاسیر صوبت کا اثر تخم بیچ کو کہتے ہیں تین میں نہ تیرہ میں تھوٹھا چنا باجے گھنا تھوٹھا چنا یعنی خالی چنا جس کو گھن کھا جاتا ہے اس کے بارے میں کھا جا رہا تھوٹھا چنا باجے گھنا یعنی خالی برطن زیادہ آواز دیتا ہے ایک اور محاورہ اس کے لئے بولا جاتا ہے جتنی چادر دیکھئے دیکھے اتنے پاؤں پھیلائے جادو وہ جو سرچڑ کر بولے جس کا کام اسی کو ساچے اور کرے تو ٹھینگا باجی یہ دیکھیں یہ آدھا تو آپ نے یہ یاد کیا جس کا کام اسی کو ساچے یہ عام استعمال ہوتا ہے لیکن یہ مکمل ہے اور کرے تو ٹھینگا باجی جنگل میں مور ناچہ کس نے دیکھا جیسا دیس ویسا بھیس جیسی رو اب یہ دیکھیں اس میں املا کی مسٹیک ہے ہاں جی اس میں املا کی مسٹیک تھی وہ میں نے درست کر کے لکھ دی ہیں اب دیکھیں جیسی کو ہے کیسے لکھنا ہے وہ اس طرح لکھنا ہے جیسی رو اور اس میں ویسے فرشتے یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر جیسی لکھا ہے جیسی رو اور یہ ویسے فرشتے یہ میں نے آگے لکھ دیا ہے اس کو درست کر لیں جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام جس ہانڈی میں کھائے اسی میں چھیت کرے چور کی داڑی میں تنکا چراغ تلے اندھیرہ چھوٹا موں بڑی بات اس کے بعد اگلی لائن میں آجیں اسی پیچ پہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں بارہ برس دلی میں رہے بھاڑ ہی جھونکا کیے بد اچھا بدنام برا بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا اب یہ چھنکا لکھا ہوا ہے چھینکا ہے اس میں یہ بھی آئے گا بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی بیکار سے بیکار بھلی اب یہ بھی لس اس میں بھی املا کی مسٹیک ہے یہ دیکھیں بیکار سے بیکار سے بگار بھلی تو یہ بگار اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح لیدہ سے بھی بگل میں چھوڑی موں میں رام رام پاک رہو بے باک رہو پتھر پتھ جھونک نہیں لگتی پڑھیں نہ لکھیں نام محمد فاضل تندرستی ہزار نعمت ہے تھکا اونٹ سرائے کو تاکے تاکے میں مطلب دیکھیں تیل کو دیکھو تیل کی دھار دیکھو جس کی لاتی اس کی بھی جب تک سانس تب تک آس جتنے موں اتنی باتیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں جیسا راجہ ویسی پرجہ یعنی اس کی عوام پرجہ یعنی عوام جیسا کروگے ویسا بھروگے جہاں دکھ وہاں سکھ یعنی جہاں دکھ ہوتا ہے وہاں سکھ بھی آتا ہے جو سکھ اپنے چوبارے نہ بلخ نہ بخارے بلخ ہو بخارے شہروں کے نام ہے اور چوبارے یعنی اپنے گھر میں چراغ سے چراغ جلتا ہے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں اب اگلے پیچ پر آجیں چور چوری سے جائے پر چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہ ملنا تو یہاں پر اضافہ کریں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہ ملنا حساب جوجو بخش سوسو ہیلے رزق بہانے موت خدمت سے عظمت ہے خدا گنجے کو نافن نہ دے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے دو ملاؤں میں مرگی حرام ملاؤں یعنی مولگیوں دو ملاؤں میں مرگی حرام دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے دور کے ڈھول سہانے دریا کو کوزے میں بند کرنا ڈھوٹتے کو تنکے کا سہارا بہت ہے رسی جل گئی مگر بل نہ گیا سیوہ بین میوہ نہیں ساجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھونکتی ہے سانچ بھی بڑے لاتھی بھی نہ ٹوٹے سانچ کو آنچ نہیں سر انڈاتے ہی اولے پڑے سوال گندم جواب چنا سانپ نکل گیا لکیر پیٹا کرو شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں سبر کا پھل میٹا ہوتا ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے سبر کا پیمانہ لبریس ہونا ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں یہ دیکھیں یہ شیر کی طرح ہے دو مسرے لگتے ہیں چار دن کی چاندنی پھر اندھیری جات چھٹی کا دودھ یاد آنا حلوائی کی دکان اور دادا جی کی فات ہے ہاتم کی سخاوت ضرب الامثال ہے خدا کی لاتی بے آواز ہوتی ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے دریا میں رہنا مکرمج سے بیر دمڑی کی گڑیا ٹکا سرمڈائی دودھ کا دودھ پانی کا پانی دیڑھ ان کی مسجد بنانا دھوبی کا کتہ گھر کانا گھاٹ کا دولت ایک ڈھلتی چھاؤں ہے زبان خلق کو نکار خدا سمجھو سیکھ نہ دیجئے ماندرہ جو گھر بیئے کا جائے اب یہاں پر بھی مستے اب یہ دیکھیں سیکھ نہ دیجئے کچھ بکس میں باندرہ لکھا ہو ہے اور کچھ میں یہاں پر ماندرہ ہے لیکن میرے خیال میں درست والا باندرہ ہے بے کے نکتہ لگا دیں یہ یہ اس کو بے کر دیں سیکھ نہ دیجئے باندرہ جو گھر بیئے کا جائے بیا پرندہ ہے نا سیکھ کر دیجئے جا کو سیکھ سہائے سارا دھن جا وہ دیکھئے تو آدھا دیجئے باندرہ اب اس لئے دیجئے میں ڈال نہیں لکھا آدھا دیجئے باندرہ یہ دیجئے ہے لفظ یہاں کر کے لکھ دیتی سارا دھن جاؤ دیکھئے تو آدھا دیجئے باندرہ سامپ کا کٹا رسی سے ڈڑتا ہے ساون کے اندرہ کو ہرہ ہی سو سو سنار کی ایک لوہ ار کی سو دن چور کا ایک دن ساتھ ہوں شیخی اور تین کانے زبردست کا ٹھینگا سر پر صبح کا پیالہ اکسیر نوالہ صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل طویلے کی بلا بندر کے ساتھ اب اگلے پیچھ پر آ دیں تھٹیو ایک پیچھ کھولیں ظاہر رحمان کا باطن شیطان کا ایت پیچھ ٹر اور کہیں پہ یہ لکھا ہو صرف ٹر اور کہیں پہ واو لگا کر ٹر بھی بنایا گا ٹھیک ہے علم بڑی دولت ہے غریب کی جو رو سب کی آئے گا یہاں پہ کار نہیں ہے یہ لفظ سب کی بھاگ فقیر کی سورت سوال ہے فاتح نہ دروت مر گیا مر دود کہر درویش برجان درویش اب یہ جو پہلے والا درویش لکھا ہے اس کے اندر نون نہیں آئے گا اور نکتہ نہیں آئے گا یہ نون بھول نا ہے کہر درویش برجان درویش قبر میں پاؤن لٹکائی بیٹھنا کتے کو بھی حضم نہیں ہوتا اب یہاں پر اہم نہیں ہوتا کو کاٹیں اور لکھئے گا حضم نہیں ہوتا بچو یہ بک ہیل رہی ہے نا میرا ہاتھ یہ نکتہ ہے یہ ایک شوش ہے اور یہ مین کو سیدھا لکھئے گا میرا ہاتھ ہیل لیا تو لکھتا آگا جی بچو کوئلوں کی دلالی میں موں کالا کسیانی بلی کھمبا نوچے کمخواب میں ٹاٹ کا پیونت سوت نا کپاز جلاہی سے لٹھم لٹھا گھوٹ سے مرے تو زہر کیوں دون دون آئے گا نون گھنہ بھی آئے گا یہاں پہ گہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے لکھے نہ پڑے نا محمد فاضل مان نہ مان میں تیرا مہمان صفت کی شراب مفت کی ہے یہ انہوں نے سواد بنا دیا یہ کمپیوٹر کی مستیک ہے یہ میم ہے آپ بھی اس طرح اپنی رائٹنگ میں جب سواد کو صحیح نہیں لکھتے تو وہ نیم لگتی ہے تو دیکھ لیں کہ آپ کی یہ مستیک ہوتی ہے مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال ہے مفلسی میں آٹا گیلا مینڈکی کو بھی زکام ہوا مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی اب یہاں پر بھی مستیک ہے تو یہ اس طرح ہوگا مرض بڑھتا گیا یہ میں لکھ دیا نو سو چوہ خاک کے بلی حج کو چلی نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانس ری ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا اکل بڑی کی بھی 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 علاج پر ہی سے بہتر ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ اکل کا اندہ گانٹ کا پورا پودا نہیں یہ پورا ہے رے آئے گی یہ پودا نہیں رے ٹھیک ہے غرور کا سر نیچہ فقیر کو کمبل ہی دو شال کازی کے گھر کے چوہ بھی سیانے کبل از مر باب ل کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی کارٹ لکڑی کو کہتے کبو چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا رام رام کہا ٹین ٹین کہا گھر کھائیں گلگلوں سے پرہیز مال مفت دل بے رحم گھر کی مرگی دال برابر لاد دے لدا دے لادنے والا سات دے لکھے موسیٰ پڑے خدا اور یہاں بھی بچوں یہ لکھنے میں بھی مسٹیک ہے اور لکھے موسیٰ پڑے خدا تو یہ غلط ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح موسیٰ لکھا جبکہ یہ اس طرح نہیں ہے لکھے موسیٰ مو کہتے ہیں بال کو یعنی اتنا بریق لکھا ہے پڑے خدا کی خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی لکھے موسیٰ پڑے خدا لیکن یہ اتنا غلط علام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ اسی کو صحیح مانتے ہیں لیکن یہ غلط ہے اس کا مطلب ہے کہ بال کی طرح بریق لکھا ہے تو کدھی آ کر پڑے ہم سے نہیں پڑا جا رہا ٹھیک ہے لارڈ کی بدو گھر کو آئے مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ مدائی سست گوا چست ملہ کی دھوڑ مسجد تک مرتا کی آنا کرتا نکار کھانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں کو نام بڑا دھرشن چھوٹے اب بڑا میں یہ توی نہیں لگائی ہوئی تو آپ نے اس میں توی لگانی ہے یہاں بھی یہ رے کے اوپر توی نام بڑا دھرشن چھوٹے نام نماز بخشوانے گئے روزے گلے پڑ گئے دھاتھی کے دان دکھانے کے اور دکھانے کے اور ہمت مردہ مدد خدا ہم بھی ہیں پانچ سواروں میں اب آپ کی بک میں اس کو دیکھ تو اس میں لکھا با پانچ سوار میں تو آپ بک والا زیادہ پریفر کریں گے یک جان دو کالی خودہ بہار نکلا چوہا جہاں پھول وہاں کانٹا چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے پرہیز دوا سے بہتر ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے سچ کا بول بالا چھوٹ کا موں کالا نو نکت نتیرہ ادھار نیم حکیم خطرہ جان نیکی کر دریان میں ڈال ہاتھ کنگن کو آرسی کیا آرسی کہتے ہیں شیشہ یعنی ہاتھ میں پہنے ہوئے کوئی شیشہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو نظر آئی رہے ہاتھ ہاتھ رکھ کر بیٹھ یعنی فضول فارغ بیٹھ یہاں کا باوہ آدم ہی نیرالہ ہے یہ مو اور مسور کی دال چلتی کا نام گاڑی یہ ضرب مثال جو ہیں میں نے ساری بول دی ہیں ان کے معنی لکھنے کو نہیں آتے یہ اسی طرح یا تو نام مکمل کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے یا پھر یہ اس طرح دی جاتی ہے غلط اور اگر نام مکمل کرنے کو آئی ہیں تو مکمل کر سگی گے سٹوڈنٹس اللہ حافظ وش شگو لکھ